شگر ملز مالکان اور بروکرز کی ملی بھاگت سے چینی مہنگی ہوئی کل کے ایکشن کے بعد چینی کی قیمت 115 روپے کلو پر آ گئی ہے ترجمان پنچھا بھاکومت حسام قاور کی پریس کانفرنس بولے برامن شدہ چینی مارکٹوں میں 90 روپے کلو کے حساب سے دستیاب ہے جو کرائیسز شروع ہوا اور پرائیس ہول سیل مارکٹ میں اوپر گئی وہ مقامی چینی کی تھی کل ہمارے ایکشن کے بعد مقامی چینی کی ہول سیل پرائیس بھی 130-135 سے نیچے 115 پر آ گئی مقامی چینی کا کرائیسز کیوں ہوا مقامی چینی کا کرائیسز اس لیے ہوا سپلائی کی وجہ سے نہیں ہوا میں بھی سپلائی پہ درامت شدہ چینی پہ بھی آتا ہوں وہ اس لیے ہوا کہ عدالت میں ایک کیس زیرے التوائے اور اس میں ایک حکم امتنائی ہے حکم امتنائی یہ کہتا ہے کہ شوگر ملے ہورڈنگ نہیں کریں گی زخیرہ اندوزی نہیں کریں گی لیکن حکومت اس کیس کا فیصلہ آنے تک چینی کا سٹاک فیکٹریوں سے نہیں اٹھا سکتا اٹھا سکتی یہ عدالت کا حکم ہے ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں اور ہم اس کا ایک کام ظاہر ہے کہ ہم نے بجا لانے ہیں شوگر ملوں نے جو ان کی طرف حکم تھا اس کی پابندی نہیں کی زخیرہ اندوزی کی اس میں بروکرز اور ڈیلرز کے ساتھ مل کر قیمت کو اوپر چڑھایا گیا اب حکومت کیا کر رہی ہے مقامی چینی کے کرائیسس انیبٹنے کے لیے ایک تو ہم نیگوسییشنز کر رہی ہیں اور کچھ ملوں نے ہم سے ایگرمنٹ کیا ہے کہ وہ خود رضا کرانا طور پر یہ چینی مارکٹ میں لائیں گے اور وہ ہم لا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک پروسس بنا رہے ہیں مونیٹرڈ سیلز کا جس میں ڈیلرز جائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ چینی ان کو کنٹرول پرائس پہ فروخت ہو جائے تیسرا ہمارا آپریشن ہے زخیرہ اندوزوں کے خلاف جو کل رات سے اس میں کافی زور آیا ہے اور آج بھی جا رہی ہے اس کے علاوہ میں پوری بات کروں اس کے علاوہ جو ہماری درامت شدہ چینی ہیں وہ آج بھی پورے پنجاب میں نوے روپے فی کلو کے حساب سے مل رہی ہے اس میں وہ لوگ جو منافع خوری کرنا چاہتے ہیں وہ افوائیں پھلاتے ہیں کہ یہ چینی میٹھی کم ہے میٹھی زیادہ ہے موٹا دانہ چھوٹا دانہ میرے بھائی یہ وہی چینی ہے پورے ٹیسٹ کے ساتھ لائی گئی ہے اتنی ہی مٹھاس ہے اس لیے ان افوائوں پہ کان نہ دھریں اور اس چینی کو استعمال کریں ورنہ آپ ان لوگوں کی مدد